علیکم میری بہن علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنائے بچے کیسے ہیں آپ کے بچہ میرا تین معذور ہے بیٹی میرا تین بیٹی ہے انا گر کس اور کس بھی نہیں چل رہا جیسے بچہ آپ کے سانمی ہے آدمی پروت ہو گیا اچھا اس لئے نا بہت زیادہ پریشانی ہے پریشانیہ میں ہے انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تین ان کے بیٹے معذور ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں بیٹی میرا تین ہے تین بیٹے ہیں اور بیٹیاں پانچ بیٹیاں ہیں مطلب کہ آٹھ بچے تین بیٹی ہیں تین بیٹیاں ہیں پانچ بیٹے ہیں اور معذور جو ہیں وہ بیٹیں ہیں وہ تین بیٹے معذور ہیں اور ان کے خامج جو ہیں وہ نو ماہ پہلے فوت ہو چکے ہیں اور کرنے والا ان کا کوئی نہیں ہے بڑی مشکل سے زندگی گزاری ہیں آٹھ بچوں کے ساتھ اکیلی عورت کا منیج کرنا پڑا مشکل ہے وہ بھی آج کے دور میں اور یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے یہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بہت زیادہ بیمار ہوگا اس کے دوائی کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھی جیسے میں اس کا دوائی لے لوں پھر میں نے گھر کا جو چیز بھی اس تھا وہ بیچ کے پھر اس کا پچارہ کر دیا بہت زیادہ ابھی بھی بیمار ہو رہا ہے یہ نمونی کا شکایت ہوگی تو میری بہن اب یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے آڑ بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں حسنبن آپ کے ہیں نہیں تو کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے بس بھائی توڑا وہ تاؤن کر رہے ہیں آپ کے بھائی آن جی میرا بھائی اچھا ان کا بھائی جو ہے وہ کچھ تاؤن کر دیتے ہیں تو اس طرح سے بچوں کا گزارا ہو جاتا ہے بس کبھی سوکھی روٹی کالوں کبھی سالم بنے کبھی نہیں بنتا ہے بس ایسے کعوہ بنا دو بچوں کو دے دو اب زائریں نہیں ہو رہا میرے سے کام بھی نہیں ہوتا میں پیلا کسی کرتی بھی ہم میرے سے نہیں ہوتا میرے طبیعت ہی صحیح نہیں رہتی پھر ان کو بھی بڑا مشکل سے کرتی بچوں کا بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے برات کو پوری رات میرے طبیعت خراب رہتی ہے کروٹ بھی نہیں لے سکتی بہت زیادہ ہوتی تو بچے کدھ رہے ہیں آپ کیوں ان کو دکھائیں گے مجھے بیٹے جو مذہور ہیں کدھر ہیں وہ یہ پڑا یہ پڑا یہ پڑا یہ کورا یہ کدھر ہے اچھا ایک ایک یہ ہے بیٹا اچھا اور یہ نماز پڑھے ہیں کہ پڑھ لیے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ تاجب پڑھتا ہے ماشاءاللہ تو بس ہی پاؤ آت نہیں اٹھا سکتا ہے باقی تو ماشاءاللہ اللہ کو زیادہ ہی یاد کرے اللہ سے زیادہ پیارے کلام پڑھتا ہے راجی ماشاءاللہ یہ تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے سارہ کچھ سننے کے اور بچے کو دیکھیں کہ مذہور ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں حلا سکتا ہے اس ٹائم وہ نماز کی حالت میں ہیں ماشاءاللہ اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے طرف اپنا یہ سب مہین بھائی دیکھیں قرآن پاک پاس رکھا ہوا ہے اپنا اور ماشاءاللہ میں بتا نہیں سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں الگ سوتا ہے کسی کے ساتھ وہ کہہ رہا گانے بجانے بار سے بھی آئے یہ روحی رکھتے ہیں اچھا کہتی ہیں کہ جب باہر سے بھی گانے کی آواز آتی ہے تو کانوں میں روحی رکھ لیتا ہے کہ مجھے باہر سے آواز نہ آئے اللہ تعالیٰ کسے اتنا پیار کرتا ہے کہ صرف اس کی عبادت میں سارا دن و رات گزار دیتا ہے روزے رکھتا ہے اور آج روزہ رکھا ہے کہ نہیں آج بھی روزہ ہے جمرات کو آج کی دن جمرات کی دن یہ رکھتا ہے ہفتے میں دو روزے ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سوار اور جمرات وہ بھی سیری نہیں بناتا ہے جیسے سیری نہیں گھٹ پانی پھیکی اس سے روزہ رکھتا ہے میں منع کرتی ہوں چکر بھی آوے اس کے پیٹ بھی درد ہو جاوے پیٹ بھی صحیح نہیں رہتا ہے پھر بھی یہ رکھتا ہے اللہ کے چل نہیں ہے کچھ نہ ہمتہ اللہ کے لئے تو عبادت کر سکتا ہے ماشاءاللہ 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 مطلب کہ میں کچھ کہا نہیں پا رہی کہ میں کس لفظوں میں اس بچے کا کہہ سکوں اور یہ مسئلہ سے دوسرا بچہ ہے اسلام علیکم بیٹا مالیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے بچے آپ اندر آئیں آپ اندر آ جائیں اندر آئے کہ مجھے بتا اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی عمر ماشاءاللہ ہے سولہ سال کا سولہ سال کا ہے اور اس کا بتائیں یہ بھی نماز پڑھتا ہے یہ بھی نماز پڑھتا ہے پانچھوٹے ام جیسے روزے نہیں رکھتا باقی پانچھوٹے ام نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی گانے بجانے نہیں دیکھتا یہ ڈبائی سنتا ہے نات وغیرہ سنتا ہے اور ڈبائی اچھا ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا سرشد علی ہاں جی ارشد علی اچھا تو ارشد یہ کان میں کیا رکھا ہے روحی رکھیوی ہے کیوں کان خراب ہو رہا اللہ کان خراب ہو آور توڑا توڑا درد بھی ہوتا ہے پھر یہ روحی رکھتا ہے تو ارشد نماز گھر میں یہاں ہی پڑھتے ہو آپ کی چار پہ یہ ہے یہ ہی بیٹھنا ہے یہ کھانا پینا سونا سارا کچھ ہی در ماشاءاللہ اچھا سکول جاتے تھے پہلے کتنا پڑھے ہو ون ہاں ون میں ون میں پڑھے ہو اس کے بعد نہیں گئے اچھا تو یہ بتائیں نماز وغیرہ جو پڑھتے ہو قرآن پاک بھی پڑھتے ہو قرآن پاک نہیں آتا تو نماز پس نے سکھائی پھر نماز مطلب دیکھیں نماز میں پوریک نماز ہوتی ہے میں نے پڑا بیٹا میرے بین نہیں سکھایا اس کو بڑا بھائی نہیں سکھا ماشاءاللہ وہ ایک منجی میں سوتا تھا اچھا وہ تھنگ ہوتا ہے وہ کر رہا میں نماز وغیرہ زیادہ کرتا تو وہ کر رہا میں الگی سوتا اچھا ادھر دروازہ تھا وہ اس میں بند کر دی کیلئے امی مجھے الادہ اس میں میں تو بس اللہ کا عبادت کر دی مطلب کہ وہ اس کے رچحان اللہ کی طرف ہے وہ مطلب وہ اللہ ہے اور وہ بندہ ہے بس اس کے اپنے اللہ کے ساتھ لگی ہوئی یہ دل لگی جو ہوتی ہے نا وہ کہہ رہا ہے ادھر آورتی آتی ہے نا وہ کہنا کہ شرم آتا ہے پھر وہ الگ سوتا ہے اچھا نہیں بھئی میں تو بات کروں گے اس سے میں نے تو بات کرنی ہے عورتوں سے یہ کرتا ہے میں تو پیسے بھی پردے میں آئیم ہی ہوں امی سے تو بات کر لے گا کہ میں کونسا اس کو جو ہے وہ کچھ کہنے آئی ہوں تو ہم اپنے اس بھائیس کے پاس بھی جاتے ہیں کیا پتا بات کر لے تو چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پتا کر لیں کیونکہ انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں ہے ابھی تو چلتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد محمد شاہد شان محمد شان ماشا لی نام بھی شان ہے اور واقعی میں رب کی شان ہے اور رب نے واقعی میں کمال انسان بنایا ہے کہ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ سکول کتنا پڑے ہو ایک کلاس ماشا اللہ اور دوبارے لفظ پڑھ لیتے ہو کہ نہیں نہیں پڑھا جاتا قرآن پاک پڑھ لیتے ہو قرآن پاک آتا ہے بڑھنا نماز ساری آپ کی امی بتا رہی ہیں روزہ رکھا ہے آج روزہ رکھا ہے ماشا اللہ تو کتنی عمر ہے آپ کی بجی کتنی عمر بیس سال عمر ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بیس سال عمر ہے تو شان ادھر ہی سوتے ہو سردی نہیں لگتی آپ تو ہنستے ہی نہیں ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو کہ نہیں بس ایسے لیٹے رہتے ہو اللہ اس نے بھی دیکھیں آپ یہاں قرآن پاک رکھاوے پاس میں اور ماشا اللہ سے پڑھتا ہے بچہ اور یہ ساری انہیں یہ مجھلتا اتا رکھاوے پاس تسبیح پڑی بھی ہے یہاں پنکھے لگوائے میں ہی ہیں مطلب کہ اپنا ایک رب کی طرف رجحان ہے ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپس میں لگے میں یہ ماشا اللہ سے یہ محبت ہے میرے رب سے ایک بندے کی اور میں بہت خوش ہوں حد سے بھی زیادہ اس فیملی کے پاس آکے میں نے بہت ویڈیوز بنائی بہت فیملیز کی پاس گئے لیکن یقین مانے آج دل خوش ہو گئے ایسی فیملی سے بل ایسا مذہبی کرانا دیکھ کے کہ واقعی میں ایسے نیک لوگ ایسے رب کے سچے لوگ اور محبت کرنے والے لوگ پائی جاتے ہیں اور یہ ان کی بھیلچیریں پڑی میں ہیں یہ دونوں بھائیوں کی شان اور ارشد کی تو باجی دونوں بھیلچیریں ادھر ہی پڑی ہوتی ہیں یہ تو بلکل خراب ہوئی پڑی ہے ٹوٹی پڑی ہے جی وہ ڈرتا بھی ہے میرا بیٹا کریں میں گر نہ جاؤ اللہ میرا گندائش میں رونے بھی لگ جاؤ باجی بوزر خدا اللہ کی طرف سے یہ بھی شکر کرتا الحمدللہ آپ تو میری بہن خوش نصیب ہے آپ کی اولاد رب نے ایسی دی ہے بس ان کو بٹھاتی وہ رات کو بھی عدی رات کو میں اٹھ کی ان کی پیٹ خراب ہو جائے پھر میں پشاپ کے لئے لے گیا تھا وہ دوسرا جو ہے چوٹا اس کا گیس تھا تو کہے امی مجھے دوائی بھی نہیں لیلواتا ہے میں نے کہا میرا پاس نہیں ہے میرا گندائش میں کیا کرتا اچھا تو آپ مجھے اس کو باہر نکال کے دکھائیں گی اس کو مجھے پکڑا دیں بس یہ باجی کو کہتے ہیں کہ اس کو نا ہمیں نکال کے دکھائیں کہ جو واقع میں یہ تو کچھ کنڈیشن اس کے خراب پچھے ساری پھٹی ہوئی ہے اور اس کے مجھے زیادہ کنڈیشن زیادہ خراب لگ رہی ہے لیکن اگر دیکھیں دونوں بھائیوں یہ دونوں ویلچیریں مل دیں گی اور کتنا دونوں خوش ہوں گے کہ ہمیں ایک نئی ویلچیریں مل گئی ہیں مجھے سے نمازی پڑھیزی فیملی ہے اور ایسے دیکھیں کہ یہ ایسی ویلچیر میں بیٹھ کے جو باہر بھی جاتے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے ڈرتے ہیں شاید نیچے بھی گر جاتے ہوں گے کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی ہوئی پڑی ہے بس اللہ تعالیٰ ماف کریں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان فیملی میں پیدا کیا تو آئیے ہم اپنی فیملی کے لیے راشن بھی لے کے آئے ہیں ان کو ہم راشن بھی دیں گے یہ میری بہن آپ کے لیے راشن ہیں بچوں کو کھلائیے گا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے اور راشن نہیں ہے کہ میں نے کہا چلیں ان کے لیے راشن لے کے جاتے ہیں بہت پرابلم ہو رہی ہے ان کو راشن کے لیے تو بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ہمارے لیے دعا کیجے گا ہمارے لیے دعا کیجے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے امین آمین آپ لوگوں نے ہمارا اتنا بلا کردیں آمین آمین انشاءاللہ میری بہن کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے اور اس میری بہن کی ہمت ہے جو ماشلہ سے اپنے ایسی اولاد کے ساتھ زندگی گزاری ہے جو کنا چل سکتی ہیں پھر سکتی ہے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ سارا کام کرواتی ہیں اور میاں وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو بس اللہ عجر دے گا آپ کو دیکھیں رب نے عجر دینا ہے اور جن کے میں نے سنا کہ جن کے ایسے بچے ہونا تو رب ان کی جو ہے وہ دعا کی کو قبول بھی کرتا ہے اور ایسے ماں باپ جو ہیں وہ بخشے ہوتے ہیں تو آپ کے تو بخشش رب نے پہلے ہی کر دی ہے جب تو اللہ تعالی آپ کو اور حمد دیں ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لئے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اس بہن کے جو مسئلے مسائلے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے ورس اپنا برسکرین پیش ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ملتے رہیں گے اس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی